اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پہلا اکتباس جو ہمارا عنوان ہے درد کا مارا یہ افسانہ ہے اس افسانے کا ہم آج پہلا اکتباس پڑھیں گے انشاءاللہ پہلا اکتباس پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جب لڑکی تیسری بار اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمد جو نے حکے کی نائی مور سے نکال کر اس چیتے کے بچے کی درب دیکھا جو دکان کے اندر حکروڑ کی لگڑی کی منکش تھی پائی پر کھڑا جیسے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا سمجھ جو کہ خونٹوں پر ایک من مہنی سی مسکرات فیل گئی اور پھر ربطہ یہ مسکرات ایک اداسی گہفیت میں تبدیل ہو گئی اداسی کا یہ مہین سا سفید ڈپٹا اس کے وجود پر لہراتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈکنے لگا جیسے جنوری کی یک بستہ راتوں میں برک کے گھالے دیرے دیرے درکتوں کو ڈک دیتے ہیں تو اس طرح پر اگر آپ میں ہمیں کچھ مشکل الفاظ آئے ہکے کی نائی ہکے کی نائی ہکے کی نائی یہاں پر ہمیں آیا ہکے کی نائی ہکے کی نائی ہکے کی نائی اس کا معنی ہے منکش نقش نگار سے آہستہ اور جس پر نقش نگاری کی گئی منکش نقش نگار نقش نگار سے آہستہ تپائی تین پائیو والی چھوٹی میز تپائی اپر ایک الفاظ آیا تپائی تین پائیو والی چھوٹی میز من مہنی سی من کو مولینے والی یعنی کہ من کو خوش کرنے والی من مہنی من مہنی من کو مولینے والی مہین باریک یعنازک تو یہ جو اکتباس ہے یا یہ جو پریغراف ہے یہ افسانہ درد کا مارا سے لیا گیا ہے تو یہ افسانہ پشکرنات نے لکھا ہے تو اس افسانے میں اس کہانی میں سمجو کا ذکر کرتے ہوئے پشکرنات کہتے ہیں جس میں ایک شخص جو ہے جس کا نام سمجو اور اس کا ذکر کرتے ہوئے پشکرنات کہتے ہیں کہ سمجو سرینگر کے بینڈ علاقے میں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی دکان کرتا تھا بینڈ پر اس کی دکان تھی جس پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کا وہ باپار یا بزنس کرتا تھا اس کی دکان کے سامنے سے بہت سے انگریز گزرتے تھے یہ انگریزوں کا دور دورہ تھا جب ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا اور وہاں سے مختلف قسم کی چیزیں کھریتے تھے یہ انگریز لوگ اس کی دکان سے جب گزرتے تھے تو وہ وہاں سے چیزیں کھریتے تھے اس کی دکان کیونکہ اس کی دکان جو تھی بینڈ پر بند پڑی یہ بہت مشہور دکان تھی تو آج کے دن اس پریغراف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ایک لڑکی اس کی دکان کے سامنے سے دو بار گزر چکی تھی اور اب اس کا تیسرا راؤنڈ تھا اور اب وہ تیسری بار یہاں سے گزرتی گزر رہی تھی سمجھوں کی دکان میں اس کی دکان میں بہت سی خوبصورت چیزیں بھیجنے کے لیے تھی تو ان میں بہت ساری چیزیں اس کی دکان میں تھی تو ان میں ایک مسنوی چیتے کا بچہ تھا ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھا کہ وہ ایک مسنوی چیتے کا بچہ تھا یہ چیتے کا بچہ ایک اکروٹ کے لگڑی سے بنی ہوئی تیپائی پر کھڑا تھا تیپائی پر نقش نگار کیے گئے نقش نگار کیے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چیتے کا بچہ اصلی ہے اور اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے کر رہا ہو سمجھوں کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکرات آگئی مسکرات کی وجہ سمجھوں کے موٹوں پر ایک مسکرات آگئی مسکرات کی وجہ چیتے کے بچے پر اصلی ہونے کا گمان یہ جو چیتے کا بچہ جو تھا یہ اصلی دکھائی دے رہا تھا یہ مسلمی تھا لیکن دیکھنے والے جو جہاں سے وہاں سے گزرتے تھے ان کو یہ اصلی نظر آ رہا تھا اصلی دکھائی دے رہا تھا اور اس انگریجے لڑکی کی للچاتی نظر تھی یہ دو چیز ہیں لیکن جب سمجھوں کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکرات آگئی مسکرات کی وجہ چیتے کے بچے پر اصلی ہونے کا گمان اور انگریجے لڑکی کی للچاتی نظر نظریں تھی لیکن بعد میں اس کی مسکرات ایک گم کسی حالت میں بدل گئی گم کسی حالت میں بدل گئی گم کی حالت ایک ڈوبتے کی طرح ہے اس کے جسم پر کچھ دیل کے لئے لہراتی رہی پھر دیرے دیرے اس کی ذات کو اس طرح ڈھکنے لگی جس طرح جنوری کی سردراتوں میں برب کے سفید گالے درختوں کو ڈھک لے دیں کیونکہ انگریجے لڑکی اس چیتے کے بچے کو کھریدنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس اتنے پینسے نہیں تھے یعنی یہ جو انگریجے لڑکی اس کے دکان کے سامنے سے تیسری باز گزر گئی یہاں گزر تو سمجھ جی کو لگا شاید اس کے پاس پینسے نہیں ہے اس کے پاس اتنے پینسے نہیں ہے کہ یہ اس اس چیتے کے بچے کو جو مصنوی چیتے کا بچاتا وہ کھرید سکے تو انشاءاللہ آپ اس پریقراب کو نظر دیں گے دو چار بار پڑیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ دوسرا جو اکتباس ہے وہ ہم نئے لیکچر میں پڑیں گے باقی بہت سمجھ شکریہ